میں ہوں سلسٹر کامران عزاز اگر توڑا کوئی بھی امیگریشن مسئلہ ہے ہیومن نائٹس اپلیکیشنز سیون ایئر چائلڈ اپلیکیشنز سٹیٹلیس اپلیکیشنز یا ای ای اپلیکیشنز تو اسی ہونی میرے نال رابطہ کرو 075-01-01-01-01 اسلام علیکم محسوس سیکان ناظرین اگر توڑا کوئی امیگریشن مسئلہ ہے توسی بھی فون کر کے اس پروگرام میں بھی حصہ لائے سکتے ہو ناظرین پروگرام میں نمبر توڑا سکرین دے نیچے آ رہے ہیں تو اگر توسی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو توسی اس نمبر دے فون کر سکتے ہو امید ہے توانو ایسی ایڈوائز دیتی جاوے گی جو توڑا دیوستے فائدے من ثابت ہوئے گی ناظرین ہمیشہ ہی طرح اپ ڈیٹس دینا شروع کر دیا چل ہفتے ہو گئے کہ انہوں پتا ہوئے گا کہ الیکشن دے اعلان ہو گیا اور اج کل امیگریشن دے ویج اتنی اپ ڈیٹس نہیں آ رہی جتنی آم آن دی ہون دی نے کیونکہ سارے پارٹیز الیکشنی طرف تبجھو دے رہنے ناظرین ایک کول آ رہی ہے چل دیا کولی طرف باشی ناظرین ناظرین ادائی او ڈیٹس کامران ناظرین اڈیٹس کامران ناظرین انا قائionen احیر خوف افق Risgo ناظرین rankی بھیجی ڈیتے نا بھیجی سایوک میکنند سایوک میکنmat زیده ناظرین ایدے جدی آپ ویڈیوگوz اگری اعیوadi ای stal بات وای qui تک تے میکنم کیا ڈشایدارًا قید کرتے ہیں ڈشایدارًا ہی ایراد جارہ ڈشایدارًا ڈشایدار واہ ڈشایدار آئیس ایراد ڈشایدار 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 تصویر 정سیتار نو نو I did it on my own online right the best thing for you would be is if you would write to home office sheffield informing them that you applied on x date you have been given your visa card however you have not received the decision letter so you don't know what route you are on and they will respond to you accordingly thank you very much for your call نظرین اسوال پچا گیا منو کہ جوڑے خانتون سا انہیں اپلائی کیتا ہے ویزے ہستے اور انہوں ویزا کارڈ آ گیا ہے لیکن انہوں جسیجن لیٹر نہیں آیا انہوں کی کرنا چاہیتا ہے میں انہوں نے اڈوائس کیتی ہے انہوں جلد سے جلد ایک لیٹر لکھنا چاہیتا ہے خوم آف شیف فیرڈ اور انہوں نے سمجھاوا کہ میں انہوں ویزا کارڈ مل گیا ہے لیکن میں انہوں جسیجن نہیں آئی اور پھر انہوں نے جواب دیتا ہوں گے ناظرین چل دیں آن اگلی کول طرف میرے بچے پڑھ دے اب میرے پٹی بٹی آگی آجی سون سال دی اکھ آگی بانہ سال دی اگلی نیشنلٹی لینی ہیں اسی لے سکتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے کولا شکریہ ہاں جی دکھو جی کڑا کڑا ڈاکومنٹ چاہی دا ہے ہاں جی ساری کال ٹھیک ہے جی میں سمجھانا ٹھیک ہے جی کولا شکریہ ہاں جی تو اسی بالکل اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ تو انہوں پانچ سال تو زیادہ ہوگے نے اتھے یوکے رہن دیا اور تو انہوں پرمنٹ ریزیڈنس بھی ایشو ہو گیا ہویا ہے جو ہون آج کہہ لاندہ ہے سیٹرل سٹیٹس تو اسی توڑے بچے آستے بلکل اپلائی کر سکتے ہو بے شک تو اسی نہیں اپلائی کرنا ساندے توڑے بچے اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلٹی آستے دوسرا سپاہ تو اسی میں نے پوچھے ہے تاکہ کی کی ڈاکیمنٹس لگانے ہوں گے مین چیز تو ہی دکھانی ہوں دیئے کہ بچے پڑھ رہنے اور رہ رہنے یوکے دیویج پچھلے پانچ سال توں اگر تسی دو ہزار انہی ویچ اپلیکیشن پڑھ رہے ہو تو انہوں دکھانا ہویا گیا کہ پچھلے پانچ سال جو ہوں دینے اپلیکیشن دے دو ہزار چودان تم لے آکے انہی تک بچے تھی یوکے جو رہ رہنے اور پڑھ رہنے کول دا شکریہ اور چل دیں اگلی کول درف ہیلو ہیلو اسلام علیکم کامنا بھائی کیا سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پہلے تو میں آپ کا تینکیوں کو ہوں گا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور اس کی جیسے کافی رہنمائی میرے لوگوں کو اور میرے جانے والے جنہیں دوستے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے میں بریٹش نیشنل ہوں ٹھیک ہے جی جی تو جیسے کہ جب جو جو یورپین مندر یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے والدین کو منگا رہے ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ کر کے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا رولز ہے یورپ کے اندر جا کے ہم آدمی والدین اور اپنی والدہ کو یہاں بائی کو منگوا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گے پلیزے کر اس کا جواب دے دیں ٹھیک ہے کول کا شکریہ اب یورپین سیٹیزنز ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کافی آسانی کے ساتھ بلا سکتے ہیں اگر وہ دخائیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ نے کہا کہ آپ ایک بریٹش نیشنل ہیں اور بریٹش نیشنل کے لیے کون سی پرویجنز ہیں کون سی روٹس ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بلا سکے ایک تو روٹ ہے ویزے کا روٹ لیکن وہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس آپ کے خالی چھ ماہ یوکے میں رہ سکتے ہیں اور پھر ان کو واپس جانا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس یہاں سیٹل ہوں پرمنٹری یہاں رہیں آپ کے ساتھ آپ کے پاس دو اپشنز ہیں پہلا کہ آپ ان کو بلا لیں اس لیے اس روٹ میں آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ ایوری ڈی ٹاسک جیسے کہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کپڑے پانا وہ نہیں کر سکتے اور آپ یہاں یوکے سے پیسے بیج کے بھی ان کو وہ جو سپورٹ ان کو چاہیے وہ ان کو ملنی لی کیونکہ وہاں کوئی ہے نہیں ان کو سنبھالنے کے لیے یا دوسرا وہاں کوئی ہے نہیں کوئی ادارہ جو ان کو سنبھال سکے یہ ایک روٹ ہے اس لیے اس کا جو تھریشوڈ ہے ویری ہائی ہے اور آپ کو کافی ایکسٹینسیو ڈاکیمنٹری ایویڈنس لگانی پڑتی ہے اور کافی یہ ہوم آفیس نے ایک سخت روٹ بنایا ہوا ہے بہت کم لوگوں کو اس روٹ پر ویزا ملتا ہے جو دوسرا روٹ ہے وہ ہے کہ اگر آپ سرندر سنگھ روٹ کے اوپر آپ اپلائی کریں یہ روٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر فرض کریں آپ ایک بریٹش نیشنل ہیں اور آپ جاتے ہیں ایک یورپین کنٹری میں جیسے کہ فرانس بیلجم یا اٹری اور وہاں آپ رہتے ہیں اور ٹی ٹی رائٹس ایکسرسائز کرتے ہیں آپ اس ملک میں پھر ایک بریٹش نیشنل نہیں ہوں گے بلکہ آپ ہوں گے ایک یورپین نیشنل کہلائیں گے اور آپ کو وہی بینفیٹس ملیں گے جو یورپین نیشنلز کو یہاں یوکے میں ملتے ہیں مطلب کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بلا سکیں گے وہ یورپین کنٹری میں بغیر کوئی انکم ریکوائیمنٹ میٹ کرنے کے لیے اور وہ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس یہاں یورپ میں آ جائیں آپ فوراں واپس آ سکتے ہیں in the UK with your parents اور آپ کے پیرنٹس کو وہ انٹری دے دیں گے اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دو ماہ پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں کوٹس نے کہا تھا کہ اگر ایک برٹش نیشنل جاتا بھی ہے ایک یورپین کنٹری میں اور یہاں UK میں بھی ٹائز رکھتا ہے مطلب کہ وہ آتا جاتا ہے یورپ سے آ کے یہاں یا اس کا ڈاکٹر یہاں بھی ہے ابھی UK میں اور اس کے ٹائز کافی زیادہ ہیں UK میں اور وہ رہ رہے یورپ میں پھر بھی یہ درست ہے اور پھر بھی ہم ویزا گرانٹ کر دیں گے اس لیے سب سے آسان روٹ جو آج کل جا رہا ہے یہی روٹ ہے پیرنٹس کو بلانے کا یہاں انڈیفنٹ کے لیے کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہیلو 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 یور لائیو ہونے ہیلو 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 ہیلی چاہتر ہیلو زرuit ہیلو 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 ень مجمου co можешь پڑکے ، نمیام باعتinct اس کے سری Państwo ہی چطان یقی حiąق یقی طریقہ والجوال کے لئے دارہ مجھے ہیں وہی مجھے اینجہ سنسان بارے ہیں کیونکہ انتظر بسیاروں کے لئے ہمارے گئے جو مجھے گئے شکریہ جو مجھے گئے اور وہ مجھے گئے جوہاں شکریہ قاندر جوہاں جوہاں مجھے مجھے گئے جوہاں ایسی جوہاں اس کیا سوٹ لگتا ہے لیکن اس کیا سوٹ لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھائی نے اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا کیا ڈاکیمنٹ چاہیے دی ہوئے گی میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ انہوں نے بزنس پلان سمیٹ کرنا چاہیے اور جو اپروف ہو جاوے جو اوثرائزنگ باڈی ہے جو ایک میکمہ ہوم آفیس نے بنایا ہے کہ جو یہ کمپنیاں بزنس پلان چیک کر دیا نے اگر وہ مطمئن ہو جا دینے پھر جا کے انہوں نے دو سالہ ویزا ایشو کیتا جائے گا کال دا شکریہ اور چل دیں اگلی کال طرف ہلو 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 اسلام علیکم والیکم میں آئیسا بات کر رہی ہوں لندن سے جے جے میں نے ای یو فیملی پرمٹ کے بارے میں پوچھنا تھا میرے ہزبن کے پاس جو ہے وہ ایٹالیا نیشنالیٹی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پاکستانی نیشنالیٹی ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہم میں اپنے پیرنٹس کو یا اپنے برادر انڈ سسٹر کو بلا سکتی ہوں یہاں پہ یکے میں ٹھیک ہے کال کا شکریہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو بلکل بلا سکتی ہیں اگر آپ کی شادی ریجسر ہوئی ہے آپ کے ہزبنٹ کے ساتھ آپ بلکل آپ کے ہزبنٹ کو بلا سکتے ہیں آپ کو مین چیز ثابت کرنی ہوگی کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کے اوپر اور آپ کے ہزبنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں یہ جو مین چیز آپ کو پروو کرنی پڑے گی جو دوسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اپنے بائی یا بینوں کو بلا سکتے ہیں آپ خالی ایک شرپت بلا سکتے ہیں کہ اگر آپ ریلیٹڈ تھے آپ کے ہزبنٹ کے ساتھ شادی سے پہلے مطلب کہ اگر آپ اور آپ کے ہزبنٹ کزنز تھے پھر آپ بلا سکتے ہیں on the basis that آپ کے جو بردر سسٹرز ہیں وہ آپ کے ہزبنٹ کے کزنز ہیں اگر آپ کی رشدداری نہیں تھی شادی سے پہلے پھر آپ اپنے بردر سسٹرز کو نہیں بلا سکتی ہیں خالی اپنے پیرنٹس کو بلا سکتی ہیں کول کا شکریہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ناظرین جساں میں سمجھا رہا ہوں سی بے کے کہ elections ہو رہے ہیں December the 12th اور ہم جڑی لیبر پارٹی ہیں انہوں نے کافی پولیسیز کر دیا نے کہ او چاہدے نے کہ فری مومنٹ چل دی روے یوکے دے ویچ مطلب کہ یورپین سیٹزنز آندے روے ہیں اور ساری ٹریڈ چل دی روے یورپ تے نال اور انہوں نے پرپوز کیتا ہے کہ کافی نرمی ہونی چاہیے دیئے ایمگرنٹس ہستے کہ انہوں نے ویزرز ایشوز کرنے چاہیے دینے پہکے اے وے جیریمی کوربین دی پولیسی دوسری سائٹے اگر اسی دیکھئے جو پریتی پٹیلے جو ہوم سیکرٹری ہے ہون انہیں پرپوز کیتا ہے کہ اگر ٹوری پارٹی الیکشن جدی ہے ڈیسیمی در ٹویلف اسی ایک پوائنٹس بیس سسٹم ایشو کرانگے جو اسٹریلین سٹائل دا ہوئے گا ناظرین ساڑی بات چیز چل دی رہے گی لیکن ایک کول آرہی ہے چل دیں ہیں کول دی طرف ہیلو ہیلو یور لائف ہونے ہیلو ہاں جی اور پریتی پٹیل نے کہا کہ اسی اسٹریلین سٹائل پوائنٹ بے سسٹم ایشو کرانگے جو دی ویچ خالی جو سکلڈ ورکرز ہوں گے انہوں نے اسی دوانگے ویزز مطلب کہ اگر توری پارٹی آج جاندی ہے ڈیسیمیٹ ویلو جڑی سختی ہے ایمیگریشن دی ویچ وہ ازی بھی چل دی رہے گی دیکھ دیں ہیں کہ ڈیسیمیٹ ویلو کی ہوندہ ہے کہ کیڑی پارٹی جدی ہے لیکن لگ رہے ہے جرے پولز آج کل دہا رہنے اور جو میڈیا دس رہی ہے کہ اے ہوئے گی توری پارٹی دی الیکشن ویگٹری ناظرین اب ایک بریکتا وقت ہوندہ جاندہ ہے میرا ایمیل توڑی سکرین دے نیچے آ رہے ہے اگر تسی میرا رابطہ کرنا چاندی ہو یا منو ملنا چاندی ہو تسی میرا ایمیل دے تھو کانٹیٹ کر سکتے ہو اور میں ایک اور درخواست کرنا سارے انہوں کہ اگر تسی پلیز سوشل میڈیا دے میرا فالو کرو میں بڑا شکر گزار ہوں مگا ناظرین مل دے ہیں بریکتو بات میں ہوں سلسٹر کامران عزاز اگر توڑا کوئی بھی امیگریشن مسئلہ ہے ہیومن نائٹس اپلیکیشنز سیون یا چائلڈ اپلیکیشنز سٹیٹلیس اپلیکیشنز یا ای اپلیکیشنز تو اسی ہونی میرے نال رابطہ کرو 075-01-01-01-01-01 ناظرین بلکم بیک بیار پر ٹائم زائے کیتے چل دیں آن اگلی کل طرف ہلو 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 ہاں جی ہلو 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 پوچھے آپ کا سوار میں نے پوچھنا تھا جس جورپ والے کو ری جنسی کارڈ ہوتا ہے جیسے دو سال کا پان سال کا انگلینڈ میں آکے رہ سکتے ہیں جا نہیں رہ سکتے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کونسی بیسس پر ان کو کارڈ ملا ہے آپ کو کونسی بیسس پر کارڈ ملا ہے یورپ میں جورپ میں جہاں بہت نیا تین سال رہتے ہیں اس کے بعد اس کو تین سال کے بعد اس کو ایک سال کا ملتا ہے پھر اس کے بعد بو نیو کراتے دو سال کا ملتا ہے پھر اس کے بعد دو سال کا ملتا ہے ایسے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جا اگر آپ کو ملتا ہے ایک یورپین ریزیڈنس کارڈ فرض کریں اٹلی کا فرانس کا اور جرمنی کا اگر آپ اپنے اپنے ہسمن کے ساتھ ٹراول کر رہے ہیں اور آپ کو آپ یہاں پرمنٹلی رہ سکتے ہیں اگر آپ کے ہسمن آپ کے ساتھ ٹراول کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یورپین میں رہ رہے ہیں یہ ایک پرووجن لاؤں میں بنی ہوئی ہے انڈر آرٹیکل ٹین چاہے آپ کے پاس پرمنٹ کارڈ نہیں ہے ہے یورپ میں اگر آپ آپ کے ہزبنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں پھر آپ بلکل یہاں یکے میں رہ سکتے ہیں لیکن فرض کریں آپ کو ایک ریزیڈنس کارڈ ملا ہے اٹلی فرانس یا سپین میں on the basis of your own right مطلب کہ آپ میریڈ نہیں ہیں اور آپ کو انہوں نے ایک ڈسکریشنی بیس کے اوپر انہوں نے آپ کو ایک ریزیڈنس کارڈ ایشو کیا ہے پھر آپ یہاں یکے نہیں انٹر کر سکتے جب تک آپ کو یورپین ملک کا پاسپورٹ نہیں ملتا جب آپ یورپین ہو جاتے ہیں پھر ہی جا کے آپ یکے میں انٹر کر سکتے ہیں کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگری کول کی طرف ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے جیٹ ہوتے ہیں یہاں اور وہ آئی سی او میں ہیں بہت critical condition ہے ان کی تو ہم پاکستان سے چاہ رہے ہیں میں اپنے بیور کو یہاں بلاؤں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہیں گی کہ کیا procedure ہے ہم کس طرح emergency میں ان کو جلدے جلدے یہاں بلا سکتے ہیں کون سے options ہیں اور پیس requirements بتا دیجئے گا ٹھیک ہے کول کا شکریہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں یوکے میں اگر ان کو کوئی medical emergency ہے پھر وہ کوش کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک medical visit visa کے لئے apply کریں اس کے لئے ان کو document دخانے ہوں گے کہ ان کا جو مقصد ہے یہاں آنے کا کہ وہ علاج کرنا یہاں کرانے آنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ان کو مزید documentary evidence بھی لگانی پڑے گی جیسے کہ کونسی conditions ہیں جس کا علاج فرض کریں پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور ان کو ضرورت ہے یہاں یوکے میں آنے کی علاج کرنے کے لئے کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگلی کول کی طرف hello hello والیکم اسلام ہر ملکتہ ریکوائیمنٹ مختلف ہوند ہے لیکن یویجلی یورپین ملک سارے کے اندھن کے تانو کم از کم تین مینے ہونا چاہید ہے یورپین ملک دے ویچ اور پھر تسی سپانسر کر سکتے ہو اپنے ڈائریکٹ فیملی میمبرز جیسے کہ توا اپنے پیرنٹس برادرز سسٹرز اور ایکسٹینڈی فیملی میمبرز بھی تسی بلا سکتے ہو جیسے کہ توا ڈے ہوگے کزنز انکلز آنٹیز وہ بھی تسی بلا سکتے ہو یورپین ملک دے ویچ جدو وہ یورپین ملک دے ویچ آج اوان اور انہوں نے ریزننس کارڈ ایشو ہو جاند ہے اس یورپین ملک دا پھر اوٹوہ ڈے نال انڈر آرٹیکل ٹین دے ٹریول کر سکتے ہیں یوکے دے ویچ اور انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی کول دا شکریہ اور چل دیا اگری کول دی طرف ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام دی کامر صاحب ابھی میری دو منٹ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی غالباً آپ سوال شاید سمجھ نہیں پائے میں یہ کچھ نہ چاہ رہی ہوں کہ میرے یہاں پر جیٹ ہوتے ہیں جو ٹریٹیکل کنڈیشن ہیں جن کی آئی سی او میں ہیں وہ اس وقت اور پاکستان سے میں اپنے ڈے ور کو بلوانا چاہ رہی ہوں تاکہ وہ آ کے بھائی سے ملیں دیکھ لیں کیونکہ ڈاکٹرز کچھ کہنے پارے تو میں اپنے ڈے ور کو بلانا چاہ رہی ہوں یہاں پر تو اس کے لئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ امرجنسی میں اپنے ڈے ور کا ویزہ اپلائے کرتے ہیں تو کس طرح مطلب اپلائے کریں کیا کیا مطلب آپشنز ہیں ہمارے پاس امرجنسی میں ان کو جلدہ جلدہ ہاں بلانے کے لیے اور دوسرا یہ کہ کیا ریکوائرمنٹس ہے جو ہمیں پلفل کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے میں سمجھے کول کا شکریہ اگر آپ ان کو جلد سے جلد بلانا چاہتے ہیں سب سے سان طریقہ یہی ہوگا ویزٹ ویزے کے لیے کہ وہ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں اپنے رشتدار کو ملنے کے لیے جن کی طبیعت صحیح نہیں ہے اس کے لیے ان کو دخانہ ہوگا جیسے ہمیشہ میں سمجھاتا ہوں سب کو کہ ان کے ٹائز ہیں پاکستان میں کہ وہ واپس چلے جائیں گے فرض کریں وہ کام کر رہے ہیں ان کو دخانہ ہوگا کہ ان کو کام سے اجازت ملیے کہ وہ یوکے ویزٹ کر سکتے ہیں دوسرا وہ دخانہ سکتے ہیں کہ اگر ان کا مکان ہے کوئی زمین ہے یا کوئی انکم ہے وہ دخانہ سکتے ہیں کہ میں خالی جا رہا ہوں یوکے ویزٹ کرنے کے لیے اور میں ضرور واپس آوں گا جو سپانسر ہوتے ہیں یوکے سے جیسے کہ آپ ہوں گے آپ کو دخانہ ہوگا کہ آپ ان کی رہائش اٹھائیں گی جیسے کہ آپ کو لگانے پڑیں گے مکان کے کاغذ اور دوسرا آپ کو دخانہ ہوگا کہ خرچہ بھی آپ اٹھائیں گی اس لیے آپ کو آپ کی بینک سٹیٹمز بھی لگانی پڑیں گی جس میں آپ دخوا سکتی ہیں کہ آپ کے پاس ایڈیکوٹ فنڈز ہیں کول کا شکریہ وہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہیلو ہیلو سلام علیکم وعلیکم سلام جی بڑی میر بانی ہوگی اگر آپ ٹی وی کا مولیوم پلیز تھوڑا سا کام کر دیں اور ڈیریکلی مجھ سے بات کریں جی ہیلو ہیلو جی پوچھیں آپ کا سوار کی کرو بات میں جی آپ لائے وہ نہیں رہے پوچھیں آپ کا سوار ہاں جی مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے اس ملک میں آئے ہوگی میں تقریباً بارہ تیرہ سال ہوگی جی تو میں نے ایک دو دفن شرکشیز میں اپلائی کیا تھا اپنا پلیٹکل اسیلم کے لیے ٹھیک ہے وہ بارکا فرفیوز اتھارا تو بس میں ایسی طرح ہی ہوں تو سنے کچھ ہی الیکشن ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ چانس ہے کچھ ہی اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا جی اور آپ کی ابھی سیچویشن کیا ہے آپ یوکے میں اکیلے رہ رہے ہیں یا آپ کی کوئی ریلشنشپ بھی ہے کوئی بچے ہیں نہیں میں اکیلے ہوں ٹھیک ہے شکریہ اگر آپ کی اسائلم کلیم ریفیوز ہو گی ہے آپ کے پاس ابھی دو آپشن ہیں جو ابھی آج صورتحال ہے یا تو آپ فردر سمیشنز کریں جو جس میں آپ ریز کریں کہ آپ کے پاس نیک گراؤنڈ ہیں وہ آپ جا کے ہوم آفیس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہور وجہ بھی ہے جان کو خطرہ ہے پھر ہوم آفیس اس کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے اور دوسرا آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر ہیومن رائٹس اپلیکیشن ڈال دیں لیکن اس کی یہ سب سے بڑی پرابلم آج کل یہ چل رہی ہے کہ ہوم آفیس نے پولیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ ویزا ایک سنگل اپلیکنٹ کو تب ایشو کرتے ہیں جب اس کے بیس سال یوکے میں ہو جائیں اور آپ نے مجھے بتایا کہ ابھی آپ کے بارہ سال ہو گئے ہیں اس لیے میں آپ کو اڈوائس کروں گا کہ یہ اپلیکیشن ابھی ڈالنی شاید آپ کے لیے آپ کے فائدے میں شاید نہ ہو اور آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کہ نئے سال میں کہ دیکھیں کہ کون سی نئی پولیسیز آتی ہیں شاید لیبر پارٹی یا یا ٹوری پارٹی ایک نئی پولیسی لے آئے جس میں وہ تھوڑی سی نرمی کر دے اور سنگل اپلیکنٹس کو وہ ویزا ایشو کرنا شروع کر دیں کول کا شکریہ تھوڑی سی میں بات چیز کرنا چاہ رہا تھا آج آپ سے سیون یہ چائل اپلیکیشنز کی اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے جو یہاں پیدا ہوتا ہے یا آپ کوئی بچہ ہے جو انڈر ایٹین ہے جو آیا تھا پاکستان یا انڈیا سے اور یہ وہ یہاں سات سال گزارتا ہے کنٹینیوز وہ بچہ حق دار ہوتا ہے فور لیو ٹور میں اس کو ویزے کا حق ہوتا ہے آج کل جو پرابلم آ رہی ہے کہ پشلے سال ایک کیس آیا تھا کے او نائجیریا کافی سلسٹرز نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا کیس ہے اور اس میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا لیکن جو ججز نے کیا ہے وہ اس کیس کو دوسری طرف لے گئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں کو وہ ابھی ریفیوز کر رہے ہیں on the seven year child application basis میری اڈوائز آپ سب سے ہوگی کہ جب آپ کو سیون یہ چائلڈ application ڈالیں یہ آپ ایک سلسٹر کے طرح کریں یہ application اور وہ صحیح طرح اس کیس کو ریپیزنٹ کرے اور صحیح documentary evidence لگائے اور تہاں ہی جا کے آپ کا ویزا issue ہوگا آپ سب کو کافی کیرفل ہونا چاہیے اس روڈ کے اوپر جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا ناظرین ایک call آ رہیے چلتے ہیں call کی طرف hello 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 your live one ہے جی پوچھیں آپ کا سوال جی live میں نے سوال پوچھنا مجھے یہاں پہ 20 air ہوگی ہے میں نے سالم کہا تھا 20 air ہوگی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں ٹھیک ہے call کا شکریہ اگر آپ کو 20 سال یہاں ہوگئے ہیں پھر تو آپ بالکل ایک human rights application ڈال سکتی ہیں اور آپ home office کو بتا سکتی ہیں کہ مجھے 20 سال ہوگئے ہیں یہاں UK رہتے ہوئے اور میں rules کو meet کرتی ہوں اور مجھے ویزا issue کیا جائے جو 20 years کے application ہوتے ہیں کے اوپر اگر آپ کے پاس documentary evidence ہے ہر سال کی یا اگر آپ کے ایک دو سال missing ہے آپ کو explanation دینی ہوتی ہے کہ آپ کیسے یہاں UK رہ رہے ہیں اور پھر ہی جا کے وہ آپ کو ویزا issue کریں گے جو یہ 20 year applications ہوتے ہیں یہ آپ ڈالنے سے پہلے ایک sister کے پاس جائیں اور اس کو آپ دخائیں اپنی ساری documentary evidence کہ یہ یہ proof ہے میرے پاس کہ میں فلان طریقہ enter ہوئی تھی اور میں لگتار یہاں رہ رہی ہوں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ home office in touch رہی ہیں continuously جب آپ آئیں UK سے پھر اس کو بھی وہ home office consider کرتی ہے کہ مطلب کہ اگر آپ آئیں ہیں UK میں 99 میں اور آپ نے 2005 میں application ڈالا ہے وہ بھی refuse ہو گیا پھر آپ نے 2000 یا نہ یا 12 میں ڈالا ہے اور وہ بھی refuse ہو گیا home office کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ آپ UK میں رہ رہے ہیں کہ ان کو records ہوتے ہیں اب اکثر problem کیا ہوتی ہے کہ جب لوگ یہاں UK انٹر ہوتے ہیں ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم application ڈالیں گے home office ہمیں اٹھا کے لے جائے گی اور وہ ڈالتے نہیں کوئی application اور جب ان کے 20 سال پورے ہو جاتے ہیں وہ جب وہ application ڈالتے ہیں home office یہ objection لگا دیتی ہے کہ ہمیں کوئی proof نہیں ہے کہ آپ یہاں UK رہ رہے تھے اس لیے کافی important ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو 20 year application ڈالنے گا جب اگر آپ UK میں رہ رہے ہیں آپ home office کے ساتھ in touch رہیں اب clients مجھے کہتے ہیں کہ application ڈالنے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ refuse کریں گے یہ تو میں مانتا ہوں کبھی کبھی وہ refuse کر دیتے ہیں لیکن آپ کی جو history ہے وہ built up ہوتی جاتی ہے اور جب کوئی scheme آتی ہے یا اگر آپ کو 20 years requirement fulfill کرتے ہیں پھر آپ کو ویزا issue کار دیتے ہیں اس کو آپ please ذہن میں یاد رکھے گا ناظرین چلتے ہیں اگلی call کی طرف Hello Hello Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum جی کمران صاحب میں ٹیوی دیکھ رہا تھا آپ کے پر اچھی question آپ انصر دے رہے ہیں میں آپ سے question کرنا تھا کہ اگر European Union سے یہ الگ ہو جاتے ہیں Brexit ہو جاتے ہیں جی جی تو یہ European Union والے ہیں انہوں نے بعد میں اگر family پلانی ہے کیا یہ قانون آر کے continue چلے گا یا اس کو وہیں stop کرتے ہیں ٹھیک ہے call call شکریہ جو Home Office نے ابھی guidance issue کی ہوئی ہے European citizens کے لیے انہوں نے یہ الان کیا ہے کہ 30 دسمبر 2020 تک 2020 transitional rules چلتے رہیں گے مطلب کہ اگر آپ Brexit سے پہلے رہ رہے تھے آپ اپنے European law اس کو کہتے ہیں extended family member ٹھیک ہے اگر میں اپنے direct family members کو بلانا چاہتا ہوں جو یورپین law میں ہوتے ہیں my parents my wife یا my children Home office نے guidance issue کی ہے کہ 30 june 2021 تک extra 6 months انہوں نے دیئے ہیں آپ ان کو بلا سکتے ہیں UK میں اب آپ مجھے سوال کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا جب 30 june 2021 کے بعد Home office نے guidance دیئے کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص بلانا چاہتا ہے اپنی wife کو اس کو immigration rules کے تحت بلانا پڑے گا آپ پھر وہ income requirement meet کرنی پڑے گی اور آپ کو exemption نہیں ملی گی جو ابھی European citizens کو مل لیے اس لیے میری advice ہوگی جو اب سب دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی family member کو بلانا چاہتے ہیں جلد سے جلد کریں اور ideally 31st December 2020 سے پہلے کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگنی کول کی طرف Hello Sorry اگر آپ ٹی وی کا volume تھوڑا کام کر دیں اور ڈائریک لی مجھ سے بات کریں بڑی مہربانی ہوگی ناظرین ایک break تا وقت خونا چاہتا ہے میرا email تو آڈی سکرین دن نیچے آ رہا ہے اگر تسی منہ ملنا چاہتے ہو یا کوئی سوال پچھنا چاہتے ہو تسی منہ email دے تھو contact کر سکتے ہو ke ajaz at me dot com ایک دوسری request میں کریں گا سارے انہوں جو انہوں ایش پسند آند ہے کہ پلیز تسی منہ شوصل میڈیا تے فالو کرو ملی فیس بک اگر تسی ہون ہی اپنے موبائل وچ با دیو کامران اجاز اگر اگر توڑا کوئی بھی امیگریشن مسئلہ ہے human rights applications seven year child applications stateless applications یا EA applications تو سی ہونی میرے رابطہ کرو 075 0101010101 موسیقی 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 بگیر کوئی ٹائم زائے کیتے چل دیں یہاں اگری کار طرف ہیلو سلام 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 موسیقی مجھے ایک سال پوچھنا تھا کہ میں نے فرزا سمیشن کیا تھا موسیقی موسیقی 13 منت ابھی تک مجھے ریپلائی نہیں کیا اچھا امپی گی تک موسیقی پھر ان پہلے ہاتھ سال ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ پہلے ہیں ٹھیک ہے کول کا شکریہ آپ نے کہا کہ آپ کو ہو گئے ہیں تھرٹین منٹس جس سے آپ کے وہ فیدر سمیشنز پینڈنگ ہے یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے آپ کو کرنا چاہیے آپ کے سلسٹر کے تھرو ایک سخت سا لیٹر ہوم آفیس کو لکھیں جس میں آپ کو کہیں کہ آپ پلیز میرے کیس پر جلدی جواب دیں بہت زیادہ ٹائم ہو گیا جو میں سمجھتا ہوں انریزنبل ہے کیوں تھرٹین منٹس نہیں لگنے چاہیے ایک فردر سمیشنز کو جو دوسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کے بچے کو ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے فردر سمیشنز میں یا آپ کو ایک سپریٹ اپلیکیشن کرنا چاہیے ابھی یہاں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں بلکل آپ بچے کو اٹیچ کر سکتے ہیں اپنے اسائلم کلینز میں اور ہوم آفیس ان کو کنسیڈر کرے گی لیکن جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ تھرٹین منٹس ہو گئے ہیں اگر آپ یہ فردر سمیشنز بھی کریں گے میرے اندازے میں یہ بھی نو مینے تو لے کے سال لگ جائے گا ہوم آفیس کو کنسیڈر کرنے میں دوسرا اپشن آپ کے لیے ہے کہ آپ ایک فی پیڈ اپلیکیشن کریں اور ہوم آفیس اس پیس پر کنسیڈر کریں آپ کے بچوں کا اپلیکیشن کے آپ کے بچے کو ساتھ سال ہو گئے ہیں اب یہاں جیسے میں شو میں سٹارٹنگ میں بتا رہا تھا سب کو کہ سیونیئر چائلڈ اپلیکیشنز میں آپ کو ایک کیرفل اپروچ لینی چاہیے کیونکہ جو کے او نائجیریا کیس ہے اس بیس کے اوپر جو ججز ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے ریفیوز کر رہے ہیں یا ویزے نہیں لگ رہے سیونیئر چائلڈ بیس کے اوپر ضرور لگ رہے ہیں لیکن آپ کو ایک کیرفل اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے اس لیے میں آپ کو اڈوائز کروں گا کہ اگر آپ اپنا ویزہ جلدی چاہتے ہیں پھر آپ بالکل ایک فی پیڈ اپلیکیشن ڈالیں لیکن ایک سلسٹ کو ضرور کنسلٹ کر لے گا ڈالنے سے پہلے کول کا شکریہ اور چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہیلو ہیلو جی آپ لائیو نیرے فرمائیں میں پوچھنا چاہتے ہیں میں نے دوستہ میں پندرہ سال ہوں گا میں نے پندرہ سال ہوں گا ٹھیک ہے میں نے کوئی پروف نہیں سی کوئی ہے گا میں نے کہ میں بریٹیش ہی تھے چاندے سے انہوں نے لے کر دیتا ہے ہم نے اپنے آئے دیو سوکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جانتا ہے جی جی ہاں جی انہوں نے رفیوج کرتا ہے اس لسٹ نے میں نے لیٹر دیتی نہیں انہوں نے دتیانی بھی تینا سنہوں نے لیٹر دیلایا آئے چی کھلیں لو ایک بھی تینا چند نو وتا سانے الناس چاہتے ہیں ہم joints ب회ش کر دیتی softly وہ ات Baker ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن صلا پھرام ٹھیک ہے پھر اکتے ہیں ٹھیک ہے هاں پھر اکتے ہیں گروپر یہاں ہی لیٹھا ہی ہونا بھی دیتی ہے کیونکہ میں لک آفٹ کر دا نا بائی پر کام کار دے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کولنا شکریہ جو تواڑی ہسٹری ہے کہ تونو ہو گئے نے پندرہ سار یا سولہ سار اور ہوم آفٹس نے دوزار تیرہ ویچ ایکسپٹ نہیں سکی تا کہ تسی تونو اتنا عرصہ نہیں ہو گیا او تونو ہون افیکٹ نہیں کرے گا او ایک سپرٹ گا لے ہون تسی کہتے ہو کہ تسی جون میں پایا ہے ایک اپلیکیشن پارٹنر دی بیس دے اوپر کہ تسی اپنے پارٹنر دا رہ رہے ہو تو انہوں اس بیس دے ویزا ملنا چاہی دے او دیکھنگے دیکھنگے ضرور کہ تونو کتنا عرصہ ہو گیا رہے ہیں لیکن او مین کنسٹریریشن نہیں ہوگی او دیکھنگے کہ اگر تسی ایک جنرل ریلیشنشپ نال ہو تو اڈے وائف دے نال اور پھر اس بیس دے تو انہوں وہ ویزا دنگے ہون تسی منو پچھا ہے دوسرا سوار کہ کتنا عرصہ لگ دا ہے ہوم آفیس نو جواب دین وچ ہوم آفیس دی پالیسی ہون دی ہے کہ چھے مینے اندر وہ جواب دینے ہیں ہون تسی جون وچہ اپلیکیشن پایا ہے تو اڈے چھے مینے پورے ہونگے تقریبا دسمبر یا پہلے ہفتے جنرلی دی وچ اس وقتے تونو ازے ویٹ کرنا چاہی دے دو تین مینے اور منو امید ہے کہ تونو وہ ویزا ایشو کرتا ہنگے ہلو ہلو جی فرمائیں والیکم سلام والیکم سلام جی فرمائیں اب لائیو ہونے رہے جی جی میں نے اپنے بیٹے کا نا کیس ٹالا ہوا ہے یہ نیشنل ایٹ کا جی جی آواز آ رہی ہے جی برکل آ رہی ہے جی بات کریں تو اس کو آٹھ میں ہمینیل ہونے والے ہیں لیکن لائیو ہمیں صرف یہی جواب دے رہتا ہے کہ بس ویٹ کرو ایسے ادھر سے یہ بھی آگیا ہمیں مل گئی ہے کہ آپ ویٹ کرو یہ کتنی دیر لگے گی ہم بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے اور نیشنلٹی کی اپلیکیشن ڈالی تھی بچے کی جی ماشاءاللہ ٹونٹی فائی ویئر کا ہے چھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کا سوال میں دیتا ہوں جواب کول کا شکریہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا جو ابھی سوال آیا تھا اس سے پہلے کہ ہم آفیس کی پولیسی ہے کہ سکس منس میں وہ اجواب دیتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا اپلیکیشن کو پینڈنگ ہو گئے ہیں تقریبا آٹھ مینے یہ کافی لمبا ٹائم ہے اور نیشنلٹی کی اپلیکیشنز ہیں وہ یوزولی چھے ماہ میں وہ کنسیڈر کر دیتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سلسٹر کے تھروں یا کوئی اور سلسٹر کے تھروں جا کے ان کو ایک سخت سا ریمائنڈر بیجیں اور ہم آفیس کو پریشر ڈالیں کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ میرا بچہ ٹریول کرنا چاہتا ہے یا وہ جوب کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنی نیشنلٹی چاہیے اور آپ جلدی سے جواب دیں اور مجھے امید ہے کہ وہ جواب ضرور دیں گے اور وہ نیشنلٹی بھی ایشو کر دیں گے کول کا شکریہ وہ چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہلو 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 جی آپ لائی و نہ رہیں looks like the call's been dropped let's go to the next call ہلو 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 جی جی آپ لائی و نہ رہیں جی فرمائیں جب پوچھنا ہے یہ جو آدمی کوئی asylum apply کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ time کافی لگتا ہے اس کے سمجھ میں تو یہ کام کی اجازت بھی کوئی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی جب تک asylum آپ روح نہ ہو جائے ٹھیک ہے میں سمجھ گا کول کا شکریہ اگر آپ کی asylum pending ہے کافی عرصے سے آپ home office کو request کر سکتے ہیں کہ آپ کو work permission دی جائے لیکن اس میں یاد رکھیں کہ آپ کو وہ work permission دیتے ہیں only for skilled jobs میں دھراتا ہوں اس بات کو کہ یہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے work permission ملے آپ کو home office issue کرتی ہے permission on skilled jobs مطلب کہ انجینئر یا ڈاکٹر وہ jobs آپ کر سکتے ہیں جو ایک عام انسان ہے اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ تو کرے گا ایک شاپ میں یا ایک factory میں اس کے لئے وہ اجازت نہیں دیتے اس لئے اس کو please ذہن میں رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کام کی جات ملے آپ اپنے سلسٹر کے ثروہ ان کو لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں خالی وہ skilled jobs کے اوپر جو shortage occupation list پر ہوتی ہیں اس کے اوپر خالی وہ اجازت دیتے ہیں کول کا شکریہ ناظرین چلتے ہیں اگلی کول کی طرف ہلو ہلو یہ ہے باچان باچان میرے کافیر situation critical ہے جی میرے بریسے جنر میں نے شاہدی کے لیتے ہیں 2011 میرے illegal سے ٹھیک ہے میرے husband obviously میرے husband now 2011 was missed application on the so whatever okay 2014 they saying they said they just said it's not a genuine marriage right and obviously and then what we did somebody told us to go to southern ireland we stayed there a year 2015 2016 and in that meantime i was like the cancer patient as well so i have to come back to the UK for further treatment so we come back here to the UK after a year we had the rented house there and everything and you know doctors and you name it everything was like integrated in the southern island but obviously they didn't it's a credibility or whatever fair enough long story short and then obviously the treatment was going here at Queen Elizabeth Hospital my treatment was going but obviously I couldn't survive my own so I needed to be my husband so i went to southern ireland and got my husband back and then he told us to so it's the best thing to go on to the soonser thing route and obviously he should get a visa because obviously he had a visa in ireland he only had a visa for I think it was six or seven months because his passport expired in that time right sorry to interrupt sorry to interrupt your husband got a visa card in ireland on the basis of yourself another application beginning this year and obviously they didn't give us a right to appeal then the legislature went through the judicial review and obviously judicial review and they they withdraw the case they said we'll reconfeder and then obviously within three weeks they refused it again did they give a right of appeal again so we was lingering since 2011 and obviously it's affecting my life as well as my husband I can imagine no way do we stand what's the chance getting visa obviously we've got no kids right can I ask you a question have they given a right of appeal with the recent refusal they did they did this time but they didn't do it last time they've given one this time have they this time they said oh my earnings I haven't got any have they have they granted you a right of appeal have they granted you a right of appeal this time yes they have and have you lodged the appeal I think the call's been dropped right it appears that you've been granted a right of appeal I honestly believe through a good solicitor with the right documentary evidence your spouse should get his visa yep mark my words I'm saying this live on tv I strongly believe that with the right documentary evidence if the case is presented properly given that you've been living since what 2011 your spouse should now be granted a visa so it's imperative that when you prepare your appeal the correct documentary evidence is enclosed the statements are on point everything is prepared properly and I strongly believe that your husband then should be granted a visa کہ انہوں نے کافی عرصہ ہو گیا ہے چاہیے انہوں نے کچھ بچے ہیں نہیں لیکن کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور انہوں نے جو کالرسن وہ بریٹش نے انہوں نے ہزبن نو ویزا ملنا چاہیتا ہے لیکن کافی امپورٹنٹ ہے کہ جو اپیل دے جاون جو دوکیمنٹری ایویڈنس ہے وہ صحیح طرح کریکٹ پرپیر ہونی چاہیتی ہے اور تاہی جا کے انہوں نے کام باند سکتا ہے لیکن میں کافی عرصہ رہا ہوں کہ انہوں نے ویزا ملنا چاہیتا ہے کال دا شکریہ ناظرین سوری آرین نہیں کھاچتا ہے اور ناظرین میرے تو نوازدہ پروگرام پسند آیا ہوئے گا میرا ایمیل تو آٹھ سکرین دے نیچے آ رہا ہے اگر تسیہ منہوں کانٹاٹ کرنا چاہتے ہو تسیہ منہوں کانٹاٹ کر سکتا ہے ایمیل تو کے ایجاز اٹ بی ڈاٹ کام اور میں باٹن سکرین نیچے آ رہا ہے اور اگر تسیہ منہوں سوشل میڈیا تو بھی فالو کرنا چاہتے ہو اسپیشلی فیس بک تھے اتھے بھی تسیہ منہوں فالو کر سکتے ہو کامران اجاز اور اتھے بھی میں میں سوالان سے جواب دیندہ رہندہ اور ویڈیوز اور اپڈیٹس کرتا رہندہ ناظرین اگلے ویگ تک منہوں اجازت دے ہو انشاءاللہ پھر ملانگے اسلام علیکم اور سسریع کال موسیقی